کو خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرونا وارس کی بگڑتے صورتحال کے پیش نظر میپ کو حکام نے سارفین کے لیے احسن اقدام اٹھایا لائن میں لگے بغیر گھر بیٹھے ہی آن لائن نے کنیکشن کا حصول ممکن بنا دیا آن لائن درخواستے وصول کرنی کے لیے نیا سوفٹ فیر تیار کر لیا گیا سی او میپ کو اکرام الحق کا کہنا ہے کہ آن لائن سسٹم کا نفاذ جنوبی پنجاب کے تیرہ آزلا میں کر دیا کیا اگزیکٹیو میپ کو اکرام الحق نے روحی سے خصوصی گفتگو کی انہوں نے جنوبی پنجاب کے بجلی سارفین کے لیے خوشکبری کا اعلان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ذریعی سنتی گھرلو سارفین کے لیے نئے کنیکشن کے لیے دفتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے جنوبی پنجاب کے سارفین گھر بیٹے ہی کنیکشن کے حصول کے لیے درخواستے دے سکتے ہیں درخواست وصول کرنے کے بعد ان کا عملہ خود سارف کے گھر جائے گا اس میں ہم سارفین کو سہولت دے رہے ہیں کہ ان کو دفتروں کے چکر نہ لگانا پڑیں اور خاص طور پر جو موجودہ کووڈ کی صورتحال ہے اس میں ہم کوئی رسک لیے بغیر ہر جو سارف ہے ہمارا وہ ہم سے رابطہ کر سکے اور اپنا درخواست دے سکے سی او میپ کو اکرام الحق کا کہنا تھا کہ عملہ تمام قائف کی تصدیق کرنے کا پابند ہوگا درخواست ملنے کے بعد کنیکشن جاری ہونے تک مرحلے کی مونیٹرنگ کی جائے گی درخواست وصولی کے بعد کم سے کم وقت میں کنیکشن جاری کرنے کے پابند ہوں گے یہ سب آن لائن ہوگا تو ہم اس کی باقیدہ طور پر مونیٹرنگ کریں گے تاکہ اس کی اپلیکیشن اور کنیکشن کے دمیان جو پیریڈ ہے وہ کم سے کم رکھا جا سکے اور اس سے سارفین کے لیے کوئی اور پریشانی نہیں ہوگی جلت کنیکشن کا حصول ممکن ہو جائے گا اکرام الحق کا مزید کہنا تھا کہ اپنیشنل سٹاف کی کمپیوٹر آئیز ٹریننگ کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے آن لائن سسٹم کا نفاظ جنوب پنجاب کے تیرہ عزلہ میں کر دیا گیا کیامرامن مغیش حیزاد کے ساتھ گوھر رحمان ملتان ملتان میں لا بارس اور بے آسنا بچوں کو رہنے کے لیے ملے گی چھت چائل پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ڈیپارٹمنٹ کی سرکاری عمارت کا تعمیراتی کام صلو کر دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں پرٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ملتان گزشتہ بارہ بار سے زائد کرائے کی بلڈنگ میں قائم ہے زلی انتظامیہ نے کچھ عرصہ قبل تیس کنال سات مرلہ سرکاری عراضی مختص کی تھی بورڈ آف ریونی اور پی سی ون کی منظوری کے بعد عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تعمیر کے لیے بیس کروڑ کا بجٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے چائل پرٹیکشن کے ڈسٹرک آفیسر صاحبزادہ عرفان کا کہنا ہے کہ عمارت میں دو سو لاوارس بچوں کے لیے بوائز اور گرلز ہاؤسٹرل تعمیر کیے جائیں گے عمارت میں بچوں کے لیے سکول، کورٹ روم، ایڈمین بلاک اور دیگر تعمیرات ہوں گی چائل پرٹیکشن اور ویلفیر بیورو میں رہائشی بچوں نے بھی نیا کمپلیکس بننے پر خوشی کا اظہار کیا گورنمنٹ آف پنجاب اور چیئر پرسن سارا احمد کا شکریہ ادا کیا سٹیٹ بینک کے جانب سے پولیسی ریٹ بڑھائے جانے کا معاملہ ملتان چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے صدر نے پولیسی ریٹ نہ بڑھانے کی درخواست کردی امجد ملک ریپورٹ کریں گے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے جانب سے پولیسی ریٹ کو مزید بڑھائے جانے کا معاملہ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خاجہ صلاح الدین نے پولیسی ریٹ نہ بڑھانے کی درخواست کر دی خاجہ صلاح الدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پولیسی ریٹ بنگلہ دیش اور بھارت سے پہلے ہی زیادہ ہے بنگلہ دیش میں 4.7 اور بھارت میں 4 فیصد پولیسی ریٹ ہے جبکہ پاکستان میں پہلے ہی پولیسی ریٹ 7 فیصد تک مقرر ہے پولیسی ریٹ برقرار رہنے سے ملک میں پہلی بار تمام انڈسٹریز چل رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت انڈیا کے اندر جو پولیسی ریٹ ہے جو وہ کائبر ہے وہ 4% ہے اور بنگلہ دیش پہ 4.75 ہے تو ہمارا جو 7% ریٹ ہے یہ آرےڈی دونوں ممالک سے زیادہ ہے جس کا ہمیں آرےڈی اس چیز کا بڑا افیکٹ آئے گا صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خاجہ صلاح الدین کا مزید کہنا تھا کہ پولیسی ریٹ بڑھنے سے براہرہ سسرات کاروباری طبقے پر پڑتی ہیں پولیسی ریٹ بڑھنے سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑنے کا خطرہ ہوگا سپیشلی گورنر سٹیٹ بینک سے گزارش ہے کہ کائنلی ہمیں تھوڑا اور موقع دیا جائے کیونکہ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ اپ لفٹ کر رہی ہے لیکن اس چیز کرنے سے ہماری جو نہ صرف اکانومی ڈاؤن ہوگی باقی بھی بڑا افیکٹ آئے گا تو آپ کائنلی تھوڑا ہمیں اور موقع دیں اور اس کو ابھی ریویو نہ کریں اسی ریٹ پر ذرا چلنے دیں خاجہ صلاح الدین کے مطابق پہلی بار مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں ایف بی آر ریوینیو اہداف 99 فیصد سے بھی زیادہ حاصل ہوئے ہیں کاروباری سرگرمیاں چلتی رہیں تو ٹیکس اہداف مزید بہتر ہوں گے کیمرامین مغیز شاہ کے ساتھ امجد ملک ملتان میاوالی میں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان کی شامت آگئی انتظامیہ نیتھانا صدر اور سیٹی کی حدود میں چودہ غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں سیل کر کے مقدمہ ترج کر لیے ہیں افتر مجانس کی ریپورٹ دیکھئے میاوالی پولیس اور زلی انتظامیہ ان ایکشن غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن چودہ غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں سیل ڈی ایس پی صدر شاکت علی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا چودہ مختلف سوسیٹیز جو نارجسٹرڈ تھی وہ اپنا کاروبار پروپرٹی کا چلا رہی تھی تو انفورسمنٹ افیسر نے ہمیں کمپلیٹس کی کہ عوام کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور عوام کو سبز باغ دکھا کے ان کی پلوٹ پلات فروفت کر دی جاتے ہیں تو ان کی رپورٹ پہ ہم نے سرنا تھانا سٹی اور صدر میں چودہ ایف آئی آرز جیسٹرڈ کی ہیں اور میرٹ پہ ان پر تفتیش کر رہے ہیں ڈی ایس پی صدر شاکت علی کا کہنا تھا کہ پولیس نے انفورسمنٹ افیسر کی درخواست پر کاروائی کی بادشاہ خان زبیر حمزہ خان خورم خان پرویس خان زبیر سعید امان اجائب خان نبردار شیر افضل خان اشتیاء خان محمد اسلم خان شفاولہ خان اسغر خان اجاز خان اور عظیم خان کے خلاف مقدمت درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے انشاءاللہ ہم میرٹ پہ تفتیش کریں گے کورس میں جے چیز ہوں گے اور آگے انشاءاللہ عدالت ہی ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ پورٹ کرے گی ڈی ایس بی شوکت علی نے مزید بتایا کہ تمام ہاؤزنگ سکیمیں تھانا سٹی اور صدر کی حدود میں تھیں تمام ہاؤزنگ سکیموں کے دفاتر ختم کرا دیے گئے ہیں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اخترمجاز میاں والی مولتان میں سٹاف کی کمی اور سکیل اپگریڈ نہ ہونے پر نیشنل سیونگز ملازمین نے نو نمبر چونک پر احتجاج کیا مظاہرین نے دن مرکرز قومی بچت کی تمام برانچز بھی بند رکھی سہیرہ تاریخ ریپورٹ کریں گی پاکستان نیشنل سیونگز ایمپلائز یونین کے ملازمین نے وزارت خزانہ اور حکومت کے خلاف مطالبات کے حق میں نو نمبر چونک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین نے مطالبات تسلیم نہ کیے جانے تک مکمل ہرتال اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ مرکز قومی بچت کے ملازمین کا کوئی پرسانے حال نہیں پچیس سال سے ملازمین ایک ہی سکیل پر کام کر رہے ہیں یہ ادارہ جو پاکستان کے بجٹ میں سیونٹی پرسینٹ اپنے حصہ شامل کرتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کا ریمنیو کٹھا کرتا ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے دو دو ملازمین پوری پوری برانچ چلا رہے ہیں زکاة ہم ہی کٹھی کرتے ہیں ٹیکس ہم ہی کٹھی کرتے ہیں ایف پی آر کو ہم ٹیکس کٹھا کر کے دیتے ہیں مگر مرات نہ ہونے کے برابر ہے تمام ملازمین جو ہے وہ اس وقت انتہائی ذہنی تناؤں کا شکار ہیں کہ ان کی نہ تنخواہ بڑھ رہی ہے نہ پروموشن ہو رہی ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ گریڈ ایک سے پندرہ تک کے ملازمین کا سکیل اپ گریڈ کیا جائے تنخواہوں میں اضافہ اور ملازمین کے بچوں کو ملازمت میں کوٹا دیا جائے گن مینڈ ڈرائیورز کا سکیل اپ گریڈ کیا جائے اور انہیں رسک الاؤنس بھی دیا جائے ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو نائنسافی ہے دسکرمنیشن ہے اس کو ختم کیا جائے وفاقی ملازمین باقی ریپارمنٹس کے برابر نیشن سیونس کی تنخواہیں کی جائیں اس کے علاوہ ہمیں چالیس لاکھ سے زائد کسٹرومر ہیں جو پاکستان پوسٹ آفے سے وہ ہمارے اس میں ادارے میں زم کیے گئے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اضافی ورکلوڈ ختم کیا جائے ملازمین نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے تک ملک بھر میں مرکز قومی بچت کی تمام برانچز بند رکھنے کا اعلان کر دیا کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان رحیم شاہر خان میں دکانداروں نے سڑکوں پر ہی قبضہ جمع لیا مسلم بازار میں تجاوزات کی بھرمار ہے جبکہ گزرنا بھی محال ہو چکا ہے یہ مناظر رحیم شاہر خان کے مسلم بازار کے ہیں جہاں دکاندار ہی اپنے بازار کے دشمن بنے ہوئے ہیں دکانداروں نے اپنی دکان سڑک پر ہی سجا رکھی ہے جس سے گزرنا والے شہری اور خریدار پریشان ہوتے ہیں جب بلدی آئے کہ ملازمین کے یہاں عزیزوں کارم موجود ہوں گے وہ تجاوزات کریں گے اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو دوسرے بھی انہیں دیکھا دیکھی آئیں گے ساتھ سے پہلے بلدی آئے کہ جو ملازمین ہیں وہ بلا خوف و تفریق اگر تجاوزات ختم کرنا جاتے ہیں تو ہو سکتی ہے شہریوں کا کہنا تھا جب تاجر ہی تجاوزات قائم کریں گے تو پھر ادارے کیسے کام کر سکیں گے کیمرمن انورسویل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیمیار خان دیکھر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ڈیڈی خان میں گزشتہ دینوں تین ڈیکیتوں کے مقابلے بے ہلاکت کا معاملہ سیول سوسائٹی کے پولیس کے حق میں ریلی پنجام پولیس زندہ بات کے نعرے بلند کیے آشر اشفاق ریپورٹ کریں گے ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان میں پولیس کی جانب سے گزشتہ دینوں تین خطرناک ڈیکیت مقابلے میں مانے پر سیول سوسائٹی کی جانب سے پولیس کے حق میں ریلی نکالی گئی جس میں سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈی جی خان پولیس پنجاب زندہ بات کے نعرے بلند کیے گئے آج پولیس کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے لوگوں کے دیلوں کے اندر جو ایک معاملات تھے آج اس کی منفی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر جو پولیس نے یہ جو ڈاکوں کا یہ کہ ان کو کیفر کردار تک پچھایا ہے تو یہ تمام لوگ اپریشیڈ کرتے ہیں اور ہم تمام جوش و خروش کے ساتھ ریلی کے اندر شامل ہوئے ہیں سیول سوسائٹی کی جانب سے ریلی کے انعقاد پر ڈی پی عمر سیند ملک نے سیول سوسائٹی کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ پولیس عوام کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے یہاں کی جو عوام ہیں انہوں نے پولیس سے محبت کا اذار کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کریڈ جو ہے وزیع اللہ پنجاب اور اسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں رسورسز دیئے ہمیں گاڑیاں دی ہمیں مین پاور دی اور ہم اس کام کو کرنے میں اس کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہوئے سیول سوسائٹی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پولیس دن رات محنت کر کے چوروں ڈکیتوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں کرے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں چرین میں مقیم پاکستانی ڈکٹر شازیب خان نے خدمت خلق کی مثال قائم کر دی غریب اور نادر افراد کی مدد کیلئے ایک کروڑ پہ بھیج دیئے ڈکٹر شازیب خان کے والد کے جانب سے کہرورپکہ میراشرن تقسیم کیا گیا کہرورپکہ میں ڈکٹر میراج الحق کے جانب سے غریب مستق افراد میں آٹھا تقسیم کیا گیا ڈکٹر میراج الحق کا کہنا تھا کہ غریب نادار افراد میں دو سو تھیلے تقسیم کیے گئے چین میں مقیم اس کے بیٹے ڈکٹر شازیب نے غریب نادار افراد کی مدد کیلئے ایک کروڑ کا فنڈ بھیجا ہے اس طرح دیگر شہروں میں بھی راشن تقسیم کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اگلے فیس میں تھر کے علاقے میں غریبوں کی مدد کی جائے گی پاکستان میں بسنے والے غریب طبقے کیلئے گاؤں اور شہروں میں امداد بھیجیں گے افلاحی کام میں چینی بھی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں راشن کی تقسیم کے وقت پاکستان اور چین کے جھنڈے بھی لہرائے گئے تلعیہ میں طلبہ و طالبات کے درمیان سائنس ٹیکنالوجی اور میت کے ویڈیو مقابلے ہوئے گیارہ سو ستر طلبہ و طالبات نے حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا نے پوزیشن ہولڈرز میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کی تاہی تفراز ریپورٹ کریں گے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتیں جاگر کرنے کے لئے سائنس ٹیکنالوجی اور میت کے ویڈیو مقابلے کر رہ گئے سٹیم مقابلہ جات میں ظلہ بھر سے ایک ہزار اکسو ستر طلبہ طالبات نے حصہ لیا پوزیشن آرڈرز میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کرنے کے لئے گورنمنٹ مادل ہیرسکنڈ سکول میں تقریب منقعت کی گئی ڈیپٹی کمیشنر ازفرزیا نے طلبہ طالبات میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ طلبہ نے ثابت کر دی ہے کہ وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بچے بچیاں ہیں ان کا ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان کے کسی شہر کسی علاقے سے کم نہیں ہے قبل ازی بھی پورے پنجاب میں سیکنڈ پوزیشن ہماری بچی نے لی ہے اور یہ جو سٹیم کمپیٹیشن بڑا انویٹیف ایک انٹرونشن ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی اس میں ہمارے یہاں پر بچوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور میتمیٹس کے حوالے سے ویڈیوز بنائی گیارہ سو ستر بچوں نے ویڈیوز بنا کے سبمیٹ کی وینر طالبات کا کہنا تھا کہ مقابلہ جیت کر محسوس ہوا وہ بھی سیسی دنیا میں نام پیدا کر سکتی ہیں بہت خوش ہوں میری خوش کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے میں نے پرس ٹائم پارٹسپیٹ کیا تھا اور مجھے ایوارڈ ملے میں تھرمال انرجی سٹور سسٹم پر کام کیا تھا پیٹیز نے پوزیشن حاصل کرنے پر طالبہ کے صلاحیتوں کوس رہا ان سے بچوں میں بڑی ایک تو اویرنس آئی ہے اور اس میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے بچوں میں خاص طور پر پہلے تو عدبی پروگرام ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ اس سے ہٹ کے جو پروگرام ہوا ہے اور اس پر کام کیا گیا ہے تو بچوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور انجنرئی اور میس کی طرف بھی توجہ کی ہے تقریب کے دوران طالبہ نے ملی نغمے پیش کر کے سما بان دیا قریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل ایسی لیہ نیاز احمد زرائی صدر تحریک انصاف افتخار بابر خطران سمیت تعلیمی شخصیات نے شرکت کی طالبہ طالبہ درمیان ایسے مقابلوں سے جہان نیر جہانات پیدا ہوں گے وہیں ان کو مستقبل سوان میں بھی بدد ملے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد سرفاز روحی لیہ ملتانیوں کے لئے خوش خبری ہے شہر اولیہ میں انٹرنیشنل سکوش لیگ کا میلہ سجنے کو تیار ہے ملکی اور غیر ملکی کھلاری شرکت کریں گے جبکہ تیاریاں حتمی مراحل میں پہنچ گئیں حمدد ملک کی ریپورٹ جنوبی پنجاب پہلی بار سکوش لیگ کی میز بانی کرنے کیلئے تیار اولیہ کرام کی دھرتی پر نو فروری سے سکوش لیگ کا میلہ سجے گا جبکہ پندرہ فروری کو انٹرنیشنل سکوش کا بقاعدہ آغاز ہوگا ملکی اور غیر ملکی نامور کھلاری شرکت کریں گے اہم شخصیات کو بھی مدعو کیا جائے گا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کمرو زمان کیسلانی کی زیر سدارت جلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا سیٹی ٹریفک آفیسر زفر بزدار اے سی سیٹی آبدہ فرید میٹرپولٹن کارپریشن پی ایچے ہیلت اور ایڈیوکیشن سمیت دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کمرو زمان کیسلانی کا کہنا تھا کہ ملتان میں پی ایسل کے بعد سکوش لیگ کا میگا ایونٹ ہوگا نو اور دس فروری کو سکوش کیلئے ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا پندرہ فروری سے بقاعدہ مقابلے شروع ہوں گے فائنال انیس فروری کو کھیلا جائے گا یونیورسٹی کے طلبہ اور اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا سکوش کا انٹرنیشنل ٹورنمنٹ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو یہ بہت اہم ہے ملتان کے لیے ملتان کو پریزنٹ کرنے کے لیے ملتان کے کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے اس میں زیادہ تر یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ ہوں گے ہمارے کالجز کے سکولوں کے سٹوڈنٹ ہوں گے پھر پبلک کو جنرلی تو انوائٹ نہیں کیا گیا انٹرنیشنل سکوش لیگ کے موقع پر تمام روٹس کی صفائی کی جائے گی پی ایچ اے تمام بڑے چوکوں کو پھولوں سے سجائیں گے کرونا ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے تین سو سے کم شائقین کو پاسس جاری کیے جائیں گے آج ہم نے سارے ڈپارٹمنٹ کو بلائے ہوا تھا سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دی ہے اور باقی جو پروگرامز تھے ہمارے ایونٹس کے ان کو بھی ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں کنٹرول روم میں ڈیوٹیز لگا دی ہیں پاسسز ان کو ایشو کیا جائیں گے غیر ملکی کھلاڑیوں کو سرائی کی ثقافت دکھانے کیلئے اکیلہ کونہ قسم باق پر بلیو پورٹری اور دیگر ثقافتی اشیا کے سٹالز لگائے جائیں گے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ امجد ملک روحی ملتان میرا غازی خان میں نیشنل لیبر فیڈریشن کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی یہ ریپورٹ دیکھیں میرا غازی خان میں نیشنل لیبر فیڈریشن کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس کی صدارت نیشنل لیبر فیڈریشن جنوبی پنجاب کے صدر مرزا محمد عیسیٰ نے کی ریلی گھنڈا گھر سے نکلی اور گلائی کمیٹی پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکا کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بلند کیے گئے پانچ فروری یوم یکجیتی کشمیر کے نام سے پورے پاکستان میں منائی جاتی ہے اور کشمیریوں سے یکجیتی کا اعلان کیا جاتا ہے ہم بھی مزدور بھی باقی طبقات میں شامل ہیں ہم مزدور بھی کشمیر کی آزادی جاتے ہیں شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے کشمیروں پر کیے جانے والے ظلم و ستم بند کرائے جائیں ہمارا یہ مطالبہ ہے وزیراعظم پاکستان سے کہ بھی عملی اقدامات کیا جائیں اور کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے فلف اور عملی اقدامات کیا جائیں ریلی میں مزدوروں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک جد و جہت جاری رہے گی نیشنل لیبر فیڈریشن ڈیرہ غازی خان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے یہاں پر مزدوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ان کا کہنا ہے جب تک کشمیر کو آزاد نہیں کرنا اس وقت تک جد و جہت جاری رہے گی کیامرہ مین عثمان نواز کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان خواجہ فرید یونیورسٹی رحم جار خان میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہوئے واز چانسلر پروفیسر ڈوکٹر سلمان طاہر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی آسم صدیق ہمیں ریپورٹ کریں گے لے کے رہیں گے آزادی کشمیر بن کے رہے گا پاکستان یہ نعرے کشمیر کی دھرتی سے نکل کر اب ہر پاکستانی کی آواز ہے خواجہ فرید یونیورسٹی میں ریلی نکالی گئی جس میں طلبہ کی آواز میں ازادی کشمیر کے نعرے کی کونچ ان کے عظم کا اظہار کر رہی تھی واز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے اور شہرہ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان کشمیر کے ساتھ ایسے کھڑا ہے جیسے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے ازادی کے لیے اب کچھ کر کے دکھانے کی باری ہے کشمیر کاز کے لیے ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم ان کے سٹرگل کو ان کا سپورٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ سیمینار کرانا اچھی بات ہے اکھٹے ہونا اچھی بات ہے لیکن اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم لوگ کچھ کر کے دکھائیں اب کر کے دکھانے کا وقت آگیا ہے بہت ظلم برداشت کر لیا کشمیر کی ازادی کی جنگ کو بھارتی مظالم بھی نہیں دبا سکے کشمیریوں کے جدو جہد ہر پاکستانی کی ازادی کی جدو جہد ہے کیمرمن انور سویل کے ساتھ آسیم صلی اللہ علیہ وسلم سرگودہ میں امبالہ مسلم کالج کے ذریعے تمام کشمیریوں سے دھارنگی شہستی کے لیے ریالی کا نکار کیا کیا تفصیلات فصی اللہ کی اس ریپورٹ میں دیکھے سرگودہ میں امبالہ مسلم کالج کے ذریعے تمام کشمیریوں سے دھار جگجیتی کے لیے ریالی نکالی گئی جو کالج احادتہ سے شروع ہو کر مین روڈ پر جا کر اختتام بزیر ہوئی ریالی میں کالج اسادزہ فیکلٹی میمبران اور طربہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی شرکہ نے کشمیریوں سے دھار محبت کے لیے ہاتھوں میں کشمیری پرچم تھام رکھے تھے جبکہ کشمیر بنے گا پاکستان کے فلق شگاف نعرے لگائے وائس پرنسپلز میں دیگر اسادزہ کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ازادی کا سورج جلتلو ہوگا گزشتہ تیتر سال سے کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں یہ ریالی بھارت کے ظلم و ستم کے خلاف ہے اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں ہے ہم پوری دنیا میں مظلوم کے ساتھی ہیں کالیش طلبہ نے بھی کشمیریوں سے جگجیتی کا اظہار کچھ یوں کیا کشمیر ڈے پر ایک پیغام دینا چاہوں گا میں مودی کو بھی میرا پر یہ پیغام ہے کہ مودی کشمیر مارا حصہ ہے اس کو جل سے جلد ہمیں واپس پیس کیا جائے یہ نہ ہو کہ ہمیں دوسرا قدم اٹھانا پڑے شاہلا کشمیر ہم لے کے رہیں گے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان شرکہ کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کا مقصد نوجوان نسل کے اندر کشمیر کی آزادی سے آگائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری بھائیوں سے اظہار جگجیتی کرنا ہے کشمیریوں سے اظہار جگجیتی کے لیے امبالا کالج میں اسادزہ اور طلبہ کی جانت سے ریلی نکالی گئی اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بند کر رہے گا اور وہاں پر آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا کیمرہ مین فیزان خان کے ساتھ فسی اللہ سرگودہ مزید آپ کو بتائیں کشمیریوں سے اظہار جگجیتی کے لیے ملتان گرین اور ملتان وائٹ کے درمیان کرکٹ میچ کھلا گیا سردار علی خان کی ریپورٹ دسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ملتان کے زیرے تمام ایم سی سی گراؤنڈ میں سجا کرکٹ کا بڑا میچ یگجیتی کشمیر فیسٹیول کے حوالے سے ملتان گرین اور ملتان وائٹ کے مابین ہوا بڑا ٹاکرا ہم نے کبھی بھی کشمیر کو اپنے سے لگنی سمجھا وہ ہمارا ملک کا حصہ ہے اور ہماری کشمیری بھائیوں سے ہمیشہ سے جیسے محبت ہے اور جذبہ ہے اور ان کے ساتھ یگجیتی کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہیں اور جب تک کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بنایا جائے گا ہم یہ ساری کوششیں شائقین نے کشمیریوں سے اظہار یگجیتی کے لیے کھیلے گئے میچ کو خوب سراہا ملتان وائٹ کی ٹیم دو سو رنز کے تاقب میں ایک سو اکتالیس رنز ہی بنا سکی ملتان کی طرف سے بہت اچھا سائن ہے یہ آج کا جو میچ منعقد کیا گیا ہے جو کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آج کا یہ میچ رکھا گیا ہے اور تمام کرٹرز نے اس میں پارٹسپیٹ کیا اور بہت اچھا سائن ہے یہ ڈسٹرک ملتان کی طرف سے اور اس طرح کی ایونٹس ہونے چاہیے میچ کے اختتام پر نمائیہ کار کردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ سردار علی خان ملتان